موسیقی 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 ساؤت انڈیا نورت ایسٹ ویسٹ ہمارے یہاں اتنے سارے انڈیاں نہیں صرف ایک ہی انڈیا ہے سولجر کے سکول میں باوی دیول کام کیوں کرنا چاہتے ہیں اس سکول میں کس ہیروین کو کاسٹ کیا جا رہا ہے لڑکیاں کیوں دیوانی تھی باوی دیول کی بولی وڈ میں ہر سپر سٹار کا ایک دور ہوتا ہے اس دور میں ان کی فلمیں دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کا ہیئر سٹائل ان کا انداز فنس کے بیچ وائرل ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک دور تھا ابنیتا بابی دیول کا اسی دور آرکہ ایک سپر ہٹ فلم ریلیج ہوئی تھی اس فلم کے بعد بابی دیول کی ہیئر سٹائل اور ان کا اینگری ینگ مین والا لوگ تاور توڑ وائرل ہوا تھا اس فلم سے ہی ایک سپر سٹار ایکٹریس بولی وڈ میں اینٹری لی تھی سولجر فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اور ساتھ ہی بابی دیول کی سٹائل بھی بلوگ باسٹر ہو گئے وہی پریتی جنٹا کے ساتھ ان کی جوڑی بھی لوگوں نے خوب پسند کی اس فلم سے پریتی جنٹا نے ڈیوک کیا تھا بابی دیول نے لگ بھگ ابھی تک چالیس فلمیں کی ہے بابی دیول پہلے ہی فلم برساس سے بادل کی طرح اندرسٹری میں چھا گئے ٹنکل کے ساتھ بابی کی جوڑی اتنی بھینکر جمی کی بابی دیول کی فیمیل فیل پھاروئنگ ویسے ہی بڑی جیسے راجے سخنہ کی بڑی تھی ان کی پہلے فلم کی ہیروین ٹنکل راجے سخنہ کی بیٹیا ہے یہاں کچھ خوشیار لوگ ان کی پہلے فلم دھرمبیر کا حوالہ دیں گے جس میں وہ چائلڈ آرٹس تھے بابی دیول کے پاس ہٹ فلموں کی لمبے لسٹ ہے نائنٹیز کے جکر سے نورسٹائلجک ہو جانے والے اس بابی کو نہیں بھلا سکتے جس نے اے سوریا رائے کے ساتھ ان کی پہلے فلم میں آن سکرین رومانس کیا تھا جنہوں نے آگے جا کر اندرسٹری کی ایکٹریسز کے کیریئر کو بری طرح سے مت دیا یہ بابی کے ایکٹنگ کا سرنکال تھا اور پیار ہو گیا فلم کا نام تھا اسی سال دھاؤسو تھریل مووی آئی تھی گوتھ ڈا ہیڈن پروتھ کیا تو فلم تھی بھائی ساگ اس کے گانے اس جوانے میں ہیرو ہانڈا سی ڈی ہنڈڈ بائٹ لے کر چلنے والے گاتے تھے گولر اڑتا رہتا تھا وہ گاتے جاتے تھے دنیا حسینوں کا میلا میلے میں یہ دل اکیلا اگلے سال کا برجو یاد ہے ارے قریب فلم سال 1998 پھر سولجر وہ سولجر جس کا نام لیتے ہی آج آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے وہ بابی دیول تھے لڑکیا شام کو چھجے پر جا کر چکے سے گاتی سی سولجر سولجر میٹھی باتیں بول کر دل تو چورا لے گیا آہ سولجر فلم کے سبھیگی سمیر نے لکھے تھے اور سنگیت دیا تھا انو ملک نے اب سولجر کا سکول بنانے کی بات سامنے آئی ہے ٹپس کمپنی کے کمار تورانی نے اس خبر کا کھلاسہ کیا ہے کمار تورانی نے اپنی بات چیت میں بتایا ہے کہ وہ بہت جل بابی دیول کے فلم سولجر کی دوسری کڑی یعنی سولجر ٹو بنانے کی تیاری میں ہے کمار تورانی نے فلم کی کہانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہم پچھلے کچھ ورسوں سے سولجر ٹو کے لیے اچھی کہانی کی تلاس میں ہیں ہم ہنڈرڈ پرسن سولجر ٹو بنائیں گے کمار تورانی سے جب بابی دیول کی اس فلم میں ہونے کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا یہ اسکیٹ پر نبھر کرے گا آپ کو بتا دیں ابباس مستان کی نزیسن میں بنی فلم سولجر میں بابی دیول کے علاوہ پریتی جنٹا نے اپنے کیا تھا کچھ لوگوں نے بابی دیول کو سلاح دی ہے کہ وہ اپنی بیٹے کے ساتھ سولجر ٹو بنائیں سولجر فلم ایکشن رومانس سنیمیٹو گرافی اور کہانی کے لیے جانے جاتی ہے خاص کر کے اس فلم کا جو ایکشن تھا وہ لا جواب تھا اور بابی دیول نے اسے بہت اچھی طرح سے نبھایا تھا اور اسی فلم کے بعد بابی دیول کو ایک ایکشن ایکٹر کے روپ میں دیکھا جانے لگا تھا اور لڑکیوں کے بیچ بابی دیول بہت ہی جیادہ لوگ پریے ہو گئے تھے اگر فلمی گریاروں کی بات مانے تو اس فلم میں یعنی کی سولجر ٹو کے لیے دیبکا کو کاشٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس فلم کے لیے کسی نئی ہیروین کو بھی کاشٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جب سولجر ٹو بنے گی تو باکس آفیس پر کتنا دھمال مچائے گی کیا اس فلم میں خود بابی دیول کام کریں گے یا پھر اپنے بیٹے کو لانچ کریں گے یہ ابھی بھی رہس ہے موسیقی 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 موسیقی